بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ارتضا لگاری اینڈ یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمینگ دوستو لڈن منڈی کی آج کی فریش ویڈیو آپ ملحظہ فرما رہے ہیں جن بھائیوں کے پاس کاٹو یعنی کسابی دیسی کراس بچڑے یا کٹے ایک گاڑی کا مال کامس کا موجود ہو کیش پیمنٹ پر سیل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیں دوستو آج کا کوئسچن ہے سب سے بہترین بازاری ونڈا آپ کی نظر میں کون سا ہے اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے رپلائی کیجئے گا تاکہ باقی بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریٹس کا آئیڈیا دیتا ہوں یہ پندرہ بچڑوں کی آپ لات اس وقت ملحظہ کر رہی ہیں ان کا جو ایوریج میٹ ویٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے تین من سے چار من کے درمیان ہے دھنی اور چولستانی بچڑوں کی لات ہے خوبصورت کلرفل بچڑے ہیں کا داور چیزیں ہیں ماشاءاللہ خوبصورت دیکھنے میں بھی خوبصورت نظاریں ہیں رہی بات ان کی ڈیمانڈ کی تو بپاری صاحب ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک پن تالیس اور فائنل وہ بیچنا چاہتے ہیں ایک تیس میں مزید اس کے اوپر بارگین ہو سکتی ہے پوری لات اگر خریدیں گے تو ریٹ اور ہوتا ہے اگر الگ الگ ایک ایک جانور بیچ میں سے نکالا جائے تو پھر اس کا ریٹ اور ہوتا ہے ماشاءاللہ سلوپ بنی ہوئی ہے اور جانور کی خوبصورتی اُبر کے سامنے آتی ہے جب سلوپ کے اوپر کھڑا کیا جائے اگلی ٹانگیں انچائی پر اور پچھلی ٹانگیں بپاری حضرات یہ گر سارے جانتے ہیں ابلک پٹیلے چینے ہر سٹائل کے بچڑے ہیں اس لات کے اندر ہائٹ اچھی ہے کوہان اچھی ہے اس کے علاوہ سینگ نہ ہونے کے برابر ہیں لات اچھی ہے دوستو لودن منڈی بروز بدھ کو لگتی ہے جو بھائی کسی دوسرے شہر سے آنا چاہتے ہیں انہیں پہلے ویہاری آنا پڑے گا زلہ ویہاری یہاں سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر لودن نامی قصبہ ہے جو اس قصبے کا پہلا مین چوک ہے وہاں سے آپ نے رائٹ ہینڈ پر ٹرن کرنا ہے تھوڑا سا چلیں گے آدھا کلومیٹر تو ایک روڈ نکر رہی ہے پھر رائٹ ہینڈ پر کرمپور روڈ وہاں پر تین کلومیٹر کے فاصلے پر یہ منڈی سے جائی جاتی ہے اور آگے چلتے ہیں جناب آپ کو یہ دوسرا کلپ دکھاتے ہیں اس میں ساہیوال کی لاٹ آپ لحظہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑے ہیں یہ بھی اور ان کی بھی نافت جھلر کی کنیشن اچھی ہے اور بیپاری صاحب کے بقول ان کا جو ایوریج میٹ ویٹ بنے گا وہ تقریباً چار من کے قریب ہوگا اس میں یہ دیکھ لیں گے ساہیوال میں چولستانی کا تھوڑا سا کراس ہے نافت جھلر ان کی بھی ماشاءاللہ اوکے ہے ہائٹ کی بات کریں تو وہ بھی بہترین ہے اگلی پچھلی ٹانگیں مضبوط پیچھے سے گلائیاں ابھی بننے والی ہیں کچھ محنت کی مزید ضرورت ہوگی ڈیمانڈ ان کی کر رہے ہیں ایک پچپن فائنل ایک پینتیس میں یہ دینا چاہتے ہیں مزید بارگین اس کے اوپر اچھی خاصی ہو سکتی ہے اور یہ دس بچھروں کی لات داجلی داجلی سے سٹارٹ ہو رہا ہے جناب اور دھنی کے بچھرے بھی اس لات میں موجود ہیں چولستانی بریٹ کے بچھرے بھی موجود ہیں تلاغنگ چکوال راولپنڈی پشاور گجرات سرائعالمگیر جہلم اس سائٹ کے جو دوست ہیں ان کی یہ دھنی نسل بڑی فیورٹ ہوتی ہے اور اس لات کے اگر میں ایوریج میٹ ویٹ کی بات کروں تو چار مند تک وزن ہے یہ جتنے بھی بچھرے آپ نے ابھی تک دیکھے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ سے ان میں سب پکے کھی رہے ہیں یا کچھے کھی رہے ہیں دو دانت کروانی تک یہ کنفرم ہو جائیں گے دو ہزار بائیس کروانی کے لیے اور دوستو یہ ہم ریٹس بتاتے ہیں یہ باری ہزارات سے پوچھ کر ہی بتاتے ہیں زہری بات ہے ہم یہ دو ویڈیو بنا رہے ہیں ایسے تو نہیں بنا رہے اکثر دوست کہتے ہیں لائیو دوستو لائیو میں منڈی کی ابیوسیف لینگویج ہوتی ہے ٹین ڈبے کھڑک رہے ہوتے ہیں گنے کے رس والے تو ہم وہ لائیو نہیں چلا سکتے اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں پچھلی لات کی جو ڈیمار تھی وہ ایک سار تھی فائنل ایک پینتیس میں دینا چاہتے ہیں اور یہ جناب آپ کو مزید دھنی کے بچھرے دکھائیں ماشاءاللہ سفید میں خوبصورت نکر سٹائل کے چھے بچھرے ہیں چار من سوہ چار من تک وزن ہوگا اور آگے آخر پر دو آپ کو یہ چینے بھی نزل آ رہے ہیں ڈیمارڈ ہے جی ایک اسی فائنل ہے ایک چالیس کاداور بچھرے ہیں اور اچھے گلائیاں بنی ہوئی ہیں ناف تو خیر ان بچھروں کی ہوتی ہی کم ہے لیکن ہائٹ ان کی اچھی ہوتی ہے یہ نسل جو ہے یہ ریسنگ کے کام آتی ہے زیادہ اور اس نسل کے اندر خوبصورتی بھی عروج پر ہے پاکستان کی جتنی بھی بریڈ ہیں داجلی ہو دھنی اس کے علاوہ چولستانی بریڈ ہے سہیوال بریڈ ہے بھاگناڑی ہے سبی بریڈ ہے سب ماشاءاللہ کمال کی نسلیں ہیں خوبصورتی میں یہ دنیا کی کسی بھی بریڈ کو ٹکر دے سکتی ہیں صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر تھوڑی ریسرچ مزید ہو ان کی تھوڑی سی امپروومنٹ ہو تو آگے چلیں جناب یہ آپ کو ایک اور لاٹ میں چیک کروا دوں لوڈن منڈی میں زیادہ مال لاٹوں کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ میاں چنوں کے بیپاری صاحب آتے ہیں زیادہ خانے وال کے تو یہ لاٹیں بنا کر سیل کرتے ہیں یہ مختلف بڑی منڈیوں سے شیخ واہن سے ملتان سے ملو مور سے یہ عام طور پر شیخ واہن اور ملتان یہاں سے یہ مال کٹھا کرتے ہیں خوبصورت اور پھر لاٹوں کی شکل میں آگے چل کر بیجتے ہیں تو سہیوال چولستانی بچڑوں کی یہ لاٹ ہے ساڑھے تین من تک دوستو اس کا وزن ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک پندرہ اور فائنل یہ ہوگا پچانوے میں اب یہی بات مجھے بیپاری صاحب نے بتایی ہے آپ بیپاری صاحب کی گفتگو میں سنیں گے تو پتہ نہیں آپ کو زیادہ یقین آ جائے گا اور اس کے پیچھے وہ جو میوزک چل رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم کاپی رائٹ ایکٹ کی وجہ سے نہیں لگا سکتے تو آپ کو اب یہیں پر ہی اکتفاہ کرنا پڑے گا اثر وائز لائی ویڈیوز بھی ہم بنا لیتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ نائز وغیرہ یا یہ مسئلے نہیں ہوتے یہ جناب ایک اچھی اور بڑی لاٹ ہے گولڈن کلر میں ناف جھالر والے بچڑے ہیں سب کے سب پکے کھیرے ہیں کوئی بچڑا بھی ان میں دو دانت نہیں ہوا قربانی دو ہزار بائیس پر بچڑے دو دانت یہ انشاءاللہ لازمان ہو جائیں گے دوستو پچھلے سال کی بنیسبت اس سال ریٹ آٹھ دس ہزار پر بڑھے ہوئے ہیں یہ ذہن میں رکھیں جو ریٹ آپ کو اگر پچھلے سال اکتیس کی چیز ملتی تھی اب وہ ایک چالیس کی ہے افکورس مہنگائی بھی اسی ریشوں سے بڑی ہے ہم باقی تمام جگہوں پر مہنگائی کو بیر کرتے ہیں اور منڈی میں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر ریٹ نہیں بڑھیں گے ذمہ دار ڈی اے پی کی ایک بوری جو پانچ ہزار چھ ہزار کی خریدتا تھا اب بلیک پر یارہ ہزار کی خرید رہا ہے تو اگر سبسچارے کو اگانے کے لیے ڈی اے پی نہیں ڈالے گا تو سبسچارہ نہیں ہوگا تو ان کے بھی خرچیں ہیں بات کو جسٹیفائی کر کے کرنا چاہیے اور یہ چینے بچھڑے جناب پانچ من تک ان کا میٹ ویٹ ہے لمبائی ان کی چیک کریں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت اچھی لمبائی میں اور خوبصورت چیزیں ہیں منڈی میں اس قسم کی چیزیں اتنی لمبائی والے چیزیں کم نظر آتی ہیں عام طور پر درمیانے سائز کی ہوتی ہیں اور یہ ہیں دو دانت کنفرم دو دانت ہیں اور جناب یہ آپ کو ایک میں الگ سے بچھڑا دکھا دوں اس بچھڑے کی جناب ڈیمانڈ ہے تین لاکھ روپے آٹھ من کے قریب اس کا میٹ ویٹ ہے ایکسیلنٹ چیز ہے خوبصورت سپرب کوالٹی میں ناف جھالر پانچ ٹانگوں والا بچھڑا آپ اسے کہہ سکتے ہیں دو لاکھ ساٹھ میں بیپاری اس کو دینا چاہتا ہے آٹھ من وزن ہے تو یوں آپ سمجھ لیں کہ تقریبا تیس ہزار پہ من سے تھوڑا سو اوپر بتیس تیس ہزار پہ مال کوالٹی کا ہے اور یہ جناب آپ کو یہ الگ الگ کر کے بھی اس لاٹھ کے بچھڑے تھوڑا سا دکھائے جا رہے ہیں مزید آگے چلتے ہیں یہ بارہ بچھڑوں کی لاٹھ ہے دو ہزار بائیس قربانی کے لیے اچھے خوبصورت گولڈن کلر میں ساہی وال بریڈ کی تو پھر بات ہی کیا ہے آپ ذرا ویڈیو کو شروع سے دیکھنا شروع کریں امیجن کریں آپ کو کس طرح مختلف کلرز کے مختلف سٹائل کے بچھڑے دیکھنے کو ملے اور اب ہم ساہی وال کی دوبارہ ایک اور لاٹھ آپ کو یہ دکھا رہی ہیں ایک پہلے بھی دکھائی ہے سوہ چار سے ساڑھے چار من وزن کے میں تو ایسا فارم سرچ کرنے کے چکر میں ہوں جہاں پر مجھے یہ پاکستان کی ساری بریڈز اکٹھی مل جائیں پندرہ پندرہ بیس بیس جانور ہوں تو کیا وہ سین ہوگا وہاں پر تو دیکھنے والا ساری یعنی ایک گلدستہ بن جائے گا سوہ چار سے ساڑھے چار من تک جناب وزن ہے گلائیاں اچھی بنی ہوئی ہیں اور نسلی بچھڑے ہیں کراس میں نہیں ہیں پیور چیز ہے ڈیمانڈ ہے جی ایک پچپن اور فائنل یہ بپاری دینا چاہتے ہیں ایک چالیس میں اور سوہ چار من ساڑھے چار من تک میٹ ویٹ بھی ان کا وہ کنفرم بے شک وہ کہتے ہیں کانٹے لگے ہوئے ہیں تول کے چیک کر لیں تو اتنا میٹ ویٹ ہم دیں گے اور ایک چالیس وہ فائنل کر رہے ہیں باقی مزید اس کے اوپر بحث بارگین ہو سکتی ہے اچھا چینل کو سبسکرائب جن بھائیوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا اور وہ کنجوسی کی انتہا کو چھو رہے ہیں تو برائے مہربانی یہ چھوٹا سا کام کرتے جائیں پھر ویڈیو آگے دیکھیں یہ رائٹ ہینڈ پر نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے ہمارا پلائی سینڈر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اس کی اتنی زیادہ ویڈیوز نہیں لگاتے کیونکہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ہے اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس سٹائل کا کہ جس بھائی کے بچھرے بھی ہمارے پاس موجود ہوں وہ پھر ہم ان کو بنا کر دیں محنت کر کے دیں اس لیے ہم ہم اگلے سال تو زیادہ جانور رکھیں گے جتنے آ جائیں گے اس سال ہم لیمیٹڈ ریسورسز پر کام کر رہے ہیں یہ ایک اور لات دکھا دوں چولستانی کھیرے بچھرے ان کی لات ہے زبدست کلر سکیم ہے پرنٹ اچھا ہے ناف جھالر بھی ان کی بہترین ہے اور یہ تھوڑا سا لائٹ کا شیٹ پڑھ رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا یہ بلیک اینڈ وائٹ ویو ہو گیا آٹھ نو بچھروں کی لات ہے چار من تک وزن ہوگا اور بڑے باڈی بلڈر سٹائل کے بڑے کٹس بنے ہوئے ہیں ان کے جسم کے اوپر اور زبدست چیز ہے ڈیمانڈ ہے جی ان کی ایک ساٹھ فائنل یہ بپاری صاحب کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک پینتیس میں ایک پینتیس فائنل ریٹ وہ خود بتا رہے ہیں اب بپاری کا جو فائنل ہے اس کے بعد پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو کوٹر فائنل سمی فائنل کھیل کے پھر دوبارہ فائنل میں آنا پڑتا ہے بپاری کے فائنل کے بعد اور اسی کے ساتھ جناب یہ آپ کو دوسری طرف ذرا ساہیوال کے بچھرے بھی موجود ہیں میں اس طرف بھی کیمرہ گھوماتا ہوں چار بچھرے مجھے یہ نظر آئے ہیں یہ جناب یہ چیک کریں اچھی ناف جھلر میں ہے چار من پلس میٹ ویٹ میں ہے اور بنے ہوئے بچھرے ہیں کلر بہت شائن والا ہے ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں ایک چالیس میں فائنل ہوگا تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو بھی ملتان لڈن بھاولپور کسی بڑی چھوٹی منڈی سے مال خریدنا ہے کاتو یا قربانی والا تو آپ بلا جیجک رابطہ کر سکتے ہیں